بسم اللہ الرحمن الرحیم سادات و مومنین روگن بقائن اور چمبیلی کے تیل کے فائدے کتاب تہذیب آل محمد صفحہ نمبر 179 امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بقائن کا تیل بہت ہی اچھا ہے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے ایک شخص نے ہاتھ پاؤں پھٹنے کی شکایت کی آپ نے ارشاد فرمایا تھوڑی روئی بقائن کے تیل میں بھگو کر اپنی ناک میں رکھ لو یا یوں ہی بقائن کا تیل اپنی ناک میں ٹپکا لو اس نے ایک ہی مرتبہ ایسا کیا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو گئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بقائن کا تیل اپنے جسم کے کسی حصے پر مل کر سوئے گا قدرت خدا سے شیطان اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا جناب امیر المومنین مولا امام علی صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بقائن کا تیل اپنے جسم پر ملا کرو کہ یہ پیغمبروں کے استعمال کی چیز ہے اور ہر درد سے بچاتا ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدن کے لئے جسم کے لئے چمبیلی کے تیل سے بہتر کوئی تیل ہے ہی نہیں ہے ایک اور روایت میں ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چمبیلی کے تیل کے فائدے بہت ہی زیادہ ہیں چمبیلی کا تیل ستر بیماریوں کو دور کرتا ہے دفع کرتا ہے بے شک ایسا ہی ہے والسلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد جانبہ وآل محمد جانبہ وآل محمد موسیقی